السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید جی آپ ایمان اور سہت کی بہترین حالت میں ہوں گے جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا گوہیں کل شہر کراچی کے اندر ایک بڑا ہی خوفناک حادثہ ہوا اور دو مذہبی جماعتوں کا آپس میں تصادم ہوا یقیناً یہ ہمارے لیے بہت دکھ کا اور پریشانی کا لمحہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان ویسے اس وقت بہت ساری سادشوں کے اندر گھرا ہوا ہے کہیں پر لحسانیت کہیں پر تعصب کہیں پر کوئی اور مسئلہ ابھی بلوجستان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے بلوجستان کے اندر بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو وطن عزیز پاکستان کے امن کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے کبھی ہم اندرون سندھ کی طرف دیکھتے ہیں کچھے کا ڈاکوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا من خطرے میں ابھی کراچی کے اندر جو حالیہ واقعہ ہوا اس واقعہ کے اندر دو مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں ٹکرائے اور اس ٹکراؤں کے نتیجے میں یقیناً اس وقت خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فضا تعصب کی مسلک کی کہیں پھیل نہ جائے اور دوبارہ سے وہ مسلک جو پاکستان کے اندر پشلے دنوں پیدا ہوئے تھے جسے بڑی مشکل سے ہمارے لوگوں نے ہماری جنسیز نے ہماری رینجرز اور فوج نے ملکے وہاں پر ایک بہترین کردار ادا کر کے اس تعصب کو ختم کیا تا ہے وہ لسانیت کا ہو یا مسلکوں کا ہو یا کوئی بھی ہو آج وہی فضا پھر دوبارہ نمودار ہو رہی ہے اور یقین کیجئے بیسے تھے مسلمان بیسے تھے پاکستانی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس آگ کو بجھائے نہ کہ اور بھڑکائے اس وقت میرا اور آپ کا بہت اہم کردار ہے جو بھی پاکستانی ہے جو بھی پاکستان کا رہنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس آگ کی چنگاریوں کو مزید حوالہ دے ورنہ اس وقت ملک مزید خطروں کی طرف چلا جائے گا بیسے ہی ہمارے ملک کی معیشت اس ٹائم تباہ و برواد ہے بیسے ہی ہم تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں غربت ناچ رہی ہیں لوگ پریشانے بھوک لوگوں کی اس حد تک امڑ چکی ہے کہ لوگ چوری چکاری کو پر لگ چکے ان حالات کے اندر مسلح کی معاملات ہو یا پھر اسی طرح لسانیت کے معاملات ہو خدارہ اس کو فروغ نہ دے اور قرآن چونکہ ہماری ہر بات میں رہنمائی کرتا ہے جب قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے قرآن وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے مسلمانوں جب تم آپس میں ٹکراؤگے جب تم آپس میں الجھوگے تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی پھر تم دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے قرآن مجید مجھے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے وَعْتَسِنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت نہ ہو آپس میں تقسیم نہ ہو آپس میں گرو گرو نہ ہو میرے محترم بھائیوں اس وقت ہم اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت جو کلمہ پڑھتا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ میرا بھائی ہے جس کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے وہ میرا بھائی ہے مسلمانوں کے درمیان چاہے وہ لسانیت کا معاملات ہوں چاہے وہ مسلکی معاملات ہوں خدا رہا اس ہوا کو فروغ نہ دیں ورنہ پاکستان پہلے ہی بہت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے ان تمام معاملات کے اندر مزید تباہ ہو جائے گا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ جہاں بھی رہیں بتنعزیز پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا کرتے رہے اور اپنا بہترین کردار ادا کرنے کے لئے ہر شخص کو چاہیے کہ اس بات کو لوگوں کے درمیان عام کرے لوگوں کو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے کہ خدا رہا یہ ملک پاکستان اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انام ہے اس ملک کی تباہی کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیجئے اس ملک کو سمارنے کے لئے اس ملک کو بنانے کے لئے قلم کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے سوشل میڈیا وارس اپ فیس بک کے ذریعے بدامنی کو نہ پھیلائیے محبت کو پھیلائیے اخوت کو پھیلائیے بھائی چارگی کو پھیلائیے یہی اس وقت کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بار